ہم لیڈیز کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کچن نیٹ اور کلین اور جرم فری ہو اور جتنا مرضی ہم کام کر لینا ایک تو دل نہ اکتائے اور دوسرا کوئی بھی آ جائے کچن میں تو خوبصورت نظر آئے اور ہاں ڈیپ کلیننگ کی جلدی ضرورت نہ پڑے تو اس کے لیے آج جو ڈیلی حیبٹس 30 ڈیلی حیبٹس آپ سے شیئر کروں گی اگر آپ اپنی روٹین بنا لیتی ہیں نا تو ترسٹ می آپ کی کچن لائف ایزی گوئنگ اور منٹلی سیٹسفائنگ ہو جائے گی تو بینہ ٹائم زیادہ کیے لیٹس واش دہ ویڈیو بٹ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا یہ نہ ہو کہ کوئی امپورٹنٹ ہیبٹ آپ مس کر دیں اسلام علیکم ایبریون اتنے کم ٹائم میں اتنی ساری حیبٹس شیئر کرنا بہت ڈیفکل تھا بٹ آئی ٹائیڈ میں لیول بیسٹ کے آپ کے ساتھ ہم ساری حیبٹس شیئر کروں جو میں اڈاپٹ کرتی ہوں تو سب سے نمبر ون یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنی سبزی فروٹ وغیرہ کاؤنٹر ٹاپ پر کارتے ہیں اس کے لیے آپ اس طرح کا ٹریش ہولڈر رکھیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نو پرابلم آپ نہ لیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ٹوکری لے سکتے ہیں ٹوکری کے اندر آپ شاپر لگا کر تو پھر آپ اپنی کٹنگ کر لیں کوئی بھی آپ کا ٹریش ہوگا تو اس کو آرام سے آپ پھر وہ شاپر نکال کر تو ریموو کر لیں گے یہ بڑی بیسٹ ہیبٹ ہے اس طرح ہمارا کاؤنٹر ٹاپ گندہ نہیں ہوتا تو اس طرح کا ایک یہ اور ٹریش بیگ ہولڈر ہے یہ بھی دراز سے میں نے منگوایا تھا اگر آپ یہ منگوا لیں تو آگے جب آپ روٹی وغیرہ پکاتے ہیں تو یہ رولنگ پن اور رولنگ بورڈ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں میں تو خیر نہیں یوز کرتی اب یہ لیکن جو لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر ڈرائے آٹا جو ہے بہت زیادہ ادھر ادھر بکھر جاتا ہے تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ نیچے کوئی بھی ہینکی یا کوئی بھی کپڑا جو ہے وہ آپ نیچے بچھا لیں تو بہت بیسٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا ڈو وغیرہ بنا لیں تو اس کے بعد یہ میں نے لیو یہ شیٹ بزار سے ملتی ہے ڈو میٹ ہے یہ تو سیلیکون کا بناو ہے تو اس کے اوپر بھی اس طرح سے یہ سارا جو ڈرائے آٹائی کٹھا ہو جاتا ہے کام کرنے کے بعد پھر میں اس طرح سے اس کو رول کر لیتی ہوں اور رول کرنے کے بعد پھر اس کو جا کر میں واش کر لیتی ہوں تو نیکسٹ ہیبٹ یہ ہی ہے کہ میں اس کو جا کے واش ضرور کرتی ہوں اس کو بھی اور جو رولنگ پن میں یوز کرتی ہوں اس کو بھی ساتھ ہی میں واش کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اوپر آٹا جو ہے وہ سٹک کر جاتا ہے روٹی پھر سہی طرح بیلی نہیں جاتی نیکسٹ جو ہے کہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم جب بھی چمچ چلاتے ہیں کھانا بناتے وقت تو اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر نہیں رکھنا کھانے کے پین کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے گند ہو جاتا ہے پھر آپ اپنے پاس کوئی پلیٹ رکھ لیں اس کے اندر اس طرح سے یہ سپونز آپ رکھتے جائیں اس کے علاوہ اس طرح کے ہولڈرز بھی ملتے ہیں دراز پر بہت ہی چیپ ریٹس پر یہ دونوں میں نے مانگوائے ہوئے ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ ٹائم کوکنگ کر رہے ہیں تو اس طرح کا ملٹی پرپس آپ مانگوالیں بہت چیپ ریٹس پر ہے اور اس کے بعد اس کو صاف کر کے کام ہو جاتا ہے تو میں اس کو ہینک کر لیتی ہوں نیکس یہ ہے کہ جب ہمارے فروٹس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے ڈائریکٹ ہمیں باسکٹ میں نہیں رکھنے چاہیے رادر ہمیں مکھیوں وغیرہ سے بچانے کے لیے ایک اس طرح کا رومال لے کر اس کے اوپر وینگر وائٹ وینگر لگا کر اچھے سے ہم اپنی باسکٹ کو صاف کر لیں اور اس کے بعد ہم اپنا فروٹ اس کے اندر رکھیں سمیلرلی جب ہماری جو ویجیٹیبلز آتی ہیں اور ایون جو ہمارا چکن اور گوش بگر آتا اس کو بھی اس طرح وائٹ وینگر پانی میں ڈال کر اچھے سے واش کر کے تو پھر فریج میں اس کو ہم سٹور کریں نیکس یہ ہے کہ دی آئی وائی کلینر میں بنایا ہے یہ کچھ دن پہلے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ویڈیو تو یہ میں نے لیمن پیلز کے ساتھ بنایا لیمن کو بوائل کر لیا اور اس کے اندر وائٹ بیکنگ سوڈا اور سرکا ڈال کے اور اس طرح سے جو ڈیٹرجنٹ ہے اس کو ملٹ کر کے پانی میں وہ ڈال کے تو یہ بڑا بیسٹ کلینر میں نے بنایا ہے یہ آل پرپس کلینر ہے کچھن کی سفائی کے لیے بہت بیسٹ رہتا ہے تو آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کو میں کہاں کہاں یوز کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو اس کو میں چولے کے اوپر یوز کروں گی چولا بھی اگر آپ اسی طرح سے اسی کلینر کو روزانہ اپنی کوکنگ کے بعد ارام سے اس کے اوپر اس کو ڈالیں اور اس طرح کچھن وائپ کے ساتھ اس کو بعد میں آپ وائپ کر لیں تو آپ کا جو ہود یا ہوب ہے وہ بلکل نیٹ اور کلین رہتا ہے آپ کو ڈیپ کلیننگ کی ضرورت نہیں پڑتی برنرز کو بھی اسی طرح سے آپ سائیڈ والے ایریا کو بھی اچھے سے آپ بٹنز کو ان کے اچھے سے ساف کر دیں بے شک کچھن وائنڈ اپ کرنے کے بعد یا کچھن میں آنے کے وقت آپ یہ کام کر لینا تو سارا دن آپ کا جو چولا ہے وہ بلکل نیٹ اور کلین رہتا ہے اور ڈیپ کلیننگ کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس طرح سے میں کچھن میں کام کرنے سے پہلے اس طرح یہ برنرز وغیرہ سیٹ کر دیتی ہوں اسی طرح یہ ہود ایریا بھی میں ساف کر دیتی ہوں اس کی ڈیپ لیننگ آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے تو اگر میں ڈیلی اسی کلینر کو اس کے اوپر سپری کر کے تو وائپ کر دوں تو ڈیپ لیننگ کافی دیر سے ہوتی ہے اس کے بعد یہ نیکس ریبیٹ یہ ہے کہ یہ جو آئل کی بوٹلز ہوتی ہیں ان کو بھی میں ساف کر کے ڈیلی رکھتی ہوں کیونکہ یہ گریزی ہو جاتی ہیں بے شک میں ساف بھی کر کے رکھتی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر اس طرح سے یہ ٹیشو یا کوئی بھی کپڑا ہے آپ اس کو اس طرح سے ربر بینڈ کے ساتھ سٹک کر دیں تو آئلی بوٹل جو ہے وہ گریزی نہیں ہوتی اور مور اوور میں نے اس کا جو ٹری ہے اس کو میں ٹری میں رکھتی ہوں سب سے پہلے اور دوسرا ٹری کے اندر ایک اور میں کارٹن کا کلاث رکھ دیتی ہوں اچھا سا جو نظر آئے تو اس طرح سے گریزی نہیں ہوتا نیکس جو ہے ہمارے سپائسیز ہیں تو ان کو اس طرح سے میں وائپ کر دیتی ہوں اس کے ریک کو پیچھے سے کر کے اور اس کے جو سپائس جارز ہیں اس کو میں اپنے ڈش واشنگ جو سکرابر ہے اس کے ساتھ نہیں کرتی رادر یہ فلیز کا کلاث ہے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے وائپ کر دیں سمپلی تو ان کو ہمیں واش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ڈیلی بیسز پر اگر ہم کر لیں تو ہمارے یہ چمکدار نیٹ اور ٹلین بھی رہتے ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں تو اس طرح سے اس کپڑے کے ساتھ میں اس کو سمپلی وائپ کر کے رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد جب میں سپائسیز دوبارہ سے ڈالنے ہوتے ہیں ریفل کرنے ہوتے ہیں تو ان جارز کو میں اچھے سے پہلے واش کرتی ہوں واش کر کے اس کو ڈرائے کر کے پھر اس کی ریفلنگ کرتی ہوں تو اس سرح سی ہے کہ مجھے ڈیپ لیننگ نہیں کرنی پڑتی تو نیکس ہماری ہی بیٹ یہ ہے کہ ڈیلی بیسز پر یہ توا یوز ہو رہا ہوتا ہے اگر اس کو ہم ایسے ڈیٹوں کی طرح یوز کرتے جائیں تو اتنی موٹی تاہی اس کے اوپر آتی ہے اس کو بھی میں ڈیلی صبح ساف کر کے پھر یوز کرتی ہوں تو جو جو مسالے اور سپائسز ویرہ سوسز ویرہ میں یوز کرتی ہوں ساتھ ساتھ ہی میں اس طرح باسکٹ میں ڈال کر اور ان کو کیبنٹس میں رکھتی جاتی ہوں تو کوئی میرا کاؤنٹر ٹاپ میسی یا کلٹر نہیں ہوتا اسی طرح میری ڈرائرز ہیں تو ان کے اندر بھی یہ سارے آرگنائزرز میں نے رکھے میں چمچ رکھنے کے لیے تو ان آرگنائزرز کو بھی میں نکالتی ہوں اسی ڈی آئی وائی کلینر کے ساتھ نیکس میں اپنے کیبنٹس کو بھی اور ڈورز کو بھی ساف کر لیتی ہوں سمپلی اس کے اوپر میں یہ کلینر ڈالتی ہوں اس کے باد وائپ کر لیتی ہوں اچھے سے تو کوئی اویلی گریزی نہیں ہوتے ذرا ذرا سی تھوڑی تھوڑی جو بھی ڈرت آتی ہے وہ ڈیلی بیسز پر ساف ہوتی رہتی ہے وائپ ہوتی رہتی اس طرح سے آپ دیکھیں تو پھر مجھے جو ہے اس کی ڈی پلیننگ نہیں کرنی پڑتی تو سیمیلرلی اس طرح میرا کروکری والا سیکشن ہے اس کے گلاس کو بھی میں اسی طرح اسی وائپ سے ساف کر لیتی ہوں نیکسٹ ہمارے کاؤنٹو ٹاپ پر جو سپون ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا آپ بہت خیال رکھا کریں ان کو دوسرے تیسے دن نکال کر جو ہولڈرز ہیں ان کو اچھے سے آپ واش کر لیا کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان ہی سپونز کے ساتھ ہم نے کھانا بھی بنانا ہوتا ہے کھانا کھانا بھی ہوتا ہے تو ان کا مست ہے ساف ہونا تو ان کو ہولڈرز کو میں اچھے سے ساف کر کے تھوڑی در میں درائے کر لیتی ہوں یہ بازکٹ میں نے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے برتنوں کو رکھنے کے لیے تو اس طرح سے جب یہ ساف ہو جاتے ہیں کلین ہو جاتے ہیں اور درائے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ٹرے ہے جس کے اندر میں نے ان کو رکھا ہے تاکہ یہ ٹرے میں آرام سے سائیڈ پہ کروں اور میں کاؤنٹر ٹاپ بھی ساف کر لیوں تو اس لیے ان کو میں نے ٹرے میں رکھا ہے تو پھر اس طرح میں آرگنائز کر کے سپونز رکھ دیتی ہوں تو یہ پلیٹ آرگنائزرز ہیں ان کو بھی میں یوز کرتی ہوں کیوں کیونکہ آرام سے ان کو سلائیڈ کروں اور اس طرح سے پیچھے سے وائپ کر دوں تو میرا کاؤنٹر ٹاپ بلکل نیٹ اور کلین رہتا ہے تو پلیٹ کے لیے یہ آرگنائزر بہت چیپ ریٹس پر ملتے ہیں اور بہت ہی پریکٹیکل ہوتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے کہ جب بھی میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں میری بیٹی بھی مجھے اکثر میرے پر نراز ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کلیننگ کی زیادہ پڑی ہوتی ہے کام کرنے سے کوکنگ سے زیادہ تو میں جب بھی کو کام کر لیتی ہوں فٹا فٹ میں ساری چیزیں اٹھاتی ہوں اور اٹھا کر ان کی ڈیزگنیٹڈ بلیس پر رکھ دیتی ہوں کہ میرا کاؤنٹر ٹاپ بلکل میسی نہ لگے تو اس کے بعد نیکس پھر اینڈ پہ آ جاتی ہے باری ہمارے کاؤنٹر ٹاپ کی جہاں پر ہم نے کام کیا یہ سارے کام کرنے کے بعد یا کرنے کے بعد بھی میری تو روٹین ہے کہ میرے ہاتھ میں ہی وائپ ہوتا ہے میں ہر وقت اس کو ساف کرتی رہتی ہوں تو یہ چھوٹا سا وائپر میں نے رکھا ہوا ہے اپنے یہ کاؤنٹر ٹاپ کو ساف کرنے کے لیے تو اس کو بھی میں کلیننگ پرپزز کے لیے یوز کرتی ہوں اب میں آ جاتی ہوں وینڈو کی طرف تو وینڈو کو کچھن کی جو وینڈو اس کو بھی میں اس طرح ہی ساف کرتی رہتی ہوں ایک ٹائمز بہلے وائپ کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کے اندر میں نے پلانٹس رکھے میں ہیں یہ میں نے نیچول پلانٹ بھی رکھا ہے اور آئیٹیفیشل بھی رکھے میں ہیں مجھے ان سے بہت محبت ہے اور ویسے بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور دل کرتا ہے آپ کا کچھن میں کام کرنے کو تو اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ اس طرح سے آپ کے کپڑے گیلے نہ ہوں برتند ہوتے وقت تو آپ اس طرح کا کٹن کلاث کوئی بھی آپ رکھیں پہلے اپنے سنک ایریا میں اور اس کے بعد آپ برتن واش کریں تو جب آپ کی پتی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ میں نے اورگنائزر بنایا ہے سائیڈ پہ میں نے لگایا ہے تو پتی کو آپ اس میں ڈالیں ڈائریکٹ سنک میں کبھی نہ ڈالیں تو جب آپ برتن واش کر لیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ جن سے ہم واش کرتے ہیں ان کا کلین ہونا بھی مست ہے ان کا اورگنائزر یہ ہے جس کے اندر میں ان کو رکھتی ہوں یہ میٹل سکربر بھی یہ سارے میں واش کر لیتی ہوں وائپ جو ہوتا ہے میرا تھوڑا سا سرف ڈال کے اس کو بھی میں اچھے سے واش کر کے تو اس کے اس اورگنائزر پر لگا دیتی ہوں تو اس میں سے پانی بھی رسطہ رہتا ہے اور اس طرح سے یہ ڈرائے رہتے ہیں تو ہمارے جو کچن نیپکنز ہوتے ہیں ان کو بھی اسی ڈی آئی وائی کلینر سے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے اندر ڈپ کر کے رکھ لیتی ہوں تھوڑی دیر اس کے بعد ان کو تھوڑا سا میں رب کر لیتی ہوں کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں ہے اور کچن میں کام کرتے کرتے ہی جو میں نے یوز کالی ہوتے ہیں ان کو میں اس طرح باہر ڈال دیتی ہوں اور وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں پھر ان کو میں سنبھال لیتی ہوں تو جتنے میرے یہ ٹولز یوز ہونے والے ہیں یہ میرے گلوز ہیں اور اس طرح کے یہ میرے ہینڈ گلوز ہیں ان کو بھی یہی میں کلیننگ سلوشن کے ساتھ ساف کرتی رہتی ہوں تاکہ یہ جو ہیں ان کے اوپر کوئی جمز گرہ نہ لگے اور یہ سپون ہولڈرز ہیں یہ پتیلی ہولڈرز ہیں سیلیکون کے بنے ہوئے میرے گلوز ہیں تو اس طرح سے یہ بہت ڈیلی آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں آتے ہیں تو اینڈ پر پھر یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ سنک ایریا بھی ساف رہے اسی سلوشن کو وہ میں ڈال کے کیونکہ میں نے اتنی کونٹیٹی میں بنایا ہوتا ہے تو یہ دو لٹر تو عرام سے بن جاتا ہے چھ ساتھ لیمو کا جو ہے وہ ویسٹ میں نے یوز کروں تو تو اس کے بعد یہ میرا یہ مکسر بھی ساف ہو جاتا ہے اور سنک ایریا بھی ساف ہو جاتا ہے بلکل چمک جاتا ہے اور بلکل منٹلی سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہوں کہ کہیں پر کوئی بھی گندگی نہیں ہے یہ ڈیلی کی آتے ہیں جو آپ کو ضرور ایڈاپٹ کرنی چاہیے ان کے ساتھ بلکل ایسے ایک آپ کا دل کرتا ہے کچن میں ہر وقت کام کرنے کو تو جب آپ کا سنک ساف ہو گیا تو اس کے بعد جہاں پر آپ نے کھڑے ہونا جہاں پر آپ کو یہ نہ ہو کہ پانی گرے تو نیچے کیبنٹس بھی گندی ہو جائیں اور آپ کا فرش بھی گندہ ہو جائیں تو یہاں پر بھی آپ میٹ بچھا لیں اس کے بعد باری آتی ہے جتنے بھی ہمارے ہنڈی جو اپلائنسز ہوتی ہیں جو ہمیں یوز میں آتی ہیں ڈیلی جو کاؤنٹر ٹاپ پر سپیشلی پڑی ہوتی ہیں تو ان کو بھی اسی طرح سے میں وائپ کر لیتی ہوں یہ سینڈوچ میکر ہے یہ ہماری جوسر بلینڈر ہے مایکرو آون ہے یا یہ جتنے بھی اپلائنسز یوز ہونے والے ہیں ان کو اس طرح سے میں ڈیلی بیسز پر ساتھ ساتھ ہی ساف کرتی رہتی ہوں اس کا جگ بھی میں ساتھ ہی ساف کر لیتی ہوں تو اس طرح سے یہ ہے کہ ان کو سپیشلی ان کی ڈیپ کلیننگ نہیں کرنی پڑتی ہے خاص کر مایکرو آون ہو گیا یا ائر فرائر ہو گیا تو ان کو ساتھ ساتھ ساف کرتی رہتی ہوں اس کے بعد یہ ہمارا چاپنگ بورڈ ہے تو اس کو بھی میں اسی طرح وہی لیمن پیلز لے کر تو اس کے اوپر اس طرح رب کر کے تو میں اس کو ساف کر لیتی ہوں پھر یہ ہمارا یہ آٹا کنٹینر ہے اس کے ساتھ میں نے یہ نا اس کو کلین رکھنے کے لیے اور اس کو کور رکھنے کے لیے یہ میں نے خود کپڑا جو ہے سیاہو ہے اس کو سرکل میں کٹ کے اس کی سائیڈوں پر لاسٹک لگا کے تو کافی سالوں سے اس طرح میں نے اس کو چڑھایا ہوئے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی اور یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے سیمیلرلی میں نے چاولوں والے کنٹینر کے اوپر بھی اسی طرح سے ہی کپڑا چڑھایا ہوئے تو یہ ہمارے جو پیاز والی باس کی ٹوٹی اس کے اندر پولیتھین بیگ لگا کر میں نے اخبار رکھے تو پھر ایک سب سے اوپر تو میں نے پیاز رکھے میں لیسن رکھے میں لیسن تو زیادہ تر میں چھیل کے فریز کر کے ہی رکھتی ہوں اور آلو میں نے الگ سے رکھے میں وہ میں ان کے ساتھ مکس نہیں کرتی تو اس طرح سے پھر نیچے اخبار بچھا کے تو کوئی بھی موسچر ان میں نہیں آتا تو یہ صحیح رہتے ہیں اس طرح سے تو اس کے بعد جب کچن بلکل وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں پانی بوائل کر لیتی ہوں اور بوائل کر کے جو سنک میں سمپلی میں ڈال دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی کلاغنگ کوئی ڈرین پھستا نہیں ہے کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آتی اور کچھ دنوں کے بعد ویک میں ایک دفعہ میں ہارپک بھی ڈال کے چھوڑ دیتی ہوں اور لاس بٹ نوٹ لیسٹ یہ سب سے ضروری سٹیپ جو مجھے بہت پسند ہے کہ میں ایروما ڈسپینسر ضرور رکھتی ہوں سارے دن میں ایک دفعہ اپنے کچن میں اس سے بہت اچھی سمیل آتی رہتی ہے اور کچن میں کام کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی کوکنگز اور ہی ہوتی ہیں تو اچھی سمیل جوتی ہے ویسے بھی سودھنگ لگتی ہے اور ہمیں دل کرتا ہے کام کرنے کو تو یہ سارے سٹیپس تھے جو میں فالو کرتی ہوں I hope کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بدائے کا کہ آپ کون کون سے یوز کرتے ہیں اس میں سے اور کون سے کرنے والے ہیں تو جو لوگ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ساری نوٹیفکیشنز آپ کو ملے take good care of yourself stay fit stay healthy and Allah afeez